اچھا تو آج بات کریں گے بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں بار بار کہ آئیما کا جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس کا کیا بنا بائیت سب سے پہلے تو جو پوچھنے والی لوگو آپ آ جاتے تو آپ کو وہی پتہ لگ جاتا نا اچھا خیر چلتے ہیں آگے کہ سب تمام کے تمام لوگ جو اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئے ہیں دور دور کے شہروں سے آئے ہیں پورتگانی مگریشن نیوز کی ٹیم نے کال دی تھی اور اس کال پہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ جو وہاں پہ پریزنٹ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے لوگ انوالف تھے خاص طور پہ میں ایک نام لینا چاہوں گا جو مین بندہ سامنے آیا وہ تھا ابھی گمار جنہوں نے اپنے ایریا میں گروپس کو موبیلائز کیا لوگوں کو اکٹھا کیا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بیک اینڈ پہ بہت سارے لوگ تھے تین چار لوگ پانچ لوگ کی ٹیم تھی جو اس کو پروپر آرگنائز کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے بھی پوری کوشش تھی کہ آپ تمام کے تمام لوگوں کو جتنا بھی اویر کیا جا سکے خیر اینیویز ہمارے پاس اس تعداد میں لوگ نہیں جم ہوئے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم ہمیشہ سے کال دیتے آئیں اور آپ لوگ کو یہ ایڈوائز کرتے آئیں کہ پلیز اپنے رائٹس کے لیے نکلیں ہم باقی یوٹیوبرز باقی ٹکٹوکرز وہ تمام کے تمام لوگ جو صرف اور صرف آپ سے پیسے لینے کے لیے سامنے آتے ہیں جو صرف اور صرف اس لیے سامنے آتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ کیسے لیں کہ ہمارے سے یہ کام کروالو ہمارے سے وہ کام کروالو تو جب آپ لوگ کے مسائل ہوتے ہیں تب وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جن کے لاکھوں لاکھوں فالورز ہیں کہاں ہیں وہ لوگ اور وہ ایمیگرینٹس کے مسائل کو کیوں نہیں اٹھا رہے اور وہ صرف وہ والی بات کیوں کرتے ہیں جس میں ان کی کمائی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز پر بھی دھیان دینا ہے پرتکال ایمیگریشن نیوز کی ٹیم کی ہمیشہ یہی کوشش رہے گی کہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان میں آپ کی سپورٹ کریں ہمارے پلیٹ فارم سے جو جس کی ہیلپ ہو سکے گی ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں ہم سب کو یہی کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں آپ اپنے پلیٹ فارم سے انڈیویجولی بھی یہ کام کر سکتے ہیں آپ آن گراؤنڈ آ سکتے ہیں اور آپ کیوں ایسے کاموں میں نہیں نکل دے جہاں پہ آپ کو پیسے نہ مل رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کے اندر جو ایک پرابلم نظرائی وہ تھی یونٹی کی ہم لوگوں کو یونٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے خاص طور پر ان مسائل کے لیے جو سب کے کلیکٹیو ہیں اور ہمیں یہ سوچنا آہستہ سب بند کرنا ہوگا کہ میرا ایک کا مسئلہ حال ہو جب باقی سارے جائیں جو برسی کریں یہ بہت ہی امپورٹن فیکٹر تھا اب آتے ہیں اس بات پر کہ پروٹیس کا فائدہ کیا ہوگا یا پروٹیس کرنے کا امپورٹنس کیا تھی تو آپ لوگوں کو میں نے وہاں پہ بھی جو لوگ مجھے ملے ہیں ان کو بھی میں نے بتایا کہ پروٹیس جب بھی ہوتے ہیں کبھی وہ سمبولک ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پروٹیس کرتے ہیں اور وہیں پہ اسی کے وقت آپ کو آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل مل جائے کئی جگہ پہ ہو جاتا ہے کئی جگہ پہ نہیں ہوتا تو اب آپ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہوا کیا اس سے سب سے پہلی چیز پورٹوگیز میڈیا کے اوپر یہ بریکنگ نیوز کے دور پہ چلا پرابلم کہاں آتی ہے کہ یہاں کی لوگوں کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے کہ امیگرینٹس کی لائف کتنی زیادہ مشکل ہے تو سب سے پہلی چیز ہائی لائٹ ہوئی میڈیا پہ میڈیا کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہت اچھی خبر دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی اس پہ کومنٹ آ گیا اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے منسٹر کی جانب سے کہ بلکل ہم اس بات پہ اگری ہیں یہ بہت سارے مسائل ہیں اور ہم ان کو فوری طور پہ حل کرنی کوشت کر اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ آئیما کی جانب سے اس پہ ورک آٹ شروع کیا گیا بہت سارے لوگوں کی کیسز وہاں پہ دیئے گئے پیپرز جمع کرائے گئے بہت سارے اس کے اندر سے پوزیٹیو ریزلٹس نکلے جس میں کئی کیسز کو رائٹ اوئے اسی وقت اپروول کا دے دیا گیا کچھ ایسے کیسز ہیں جن کی کارڈز ڈیلیور ہو گئے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کبھی کسی نے ریسیف کر لیا تھے کچھ ایسے تھے جن کے ریٹرن ہو چکے تھے ان کو ریسپونس ملا اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پیپرز انہوں نے رکھ لی ہیں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو ریسپیچ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اچھا اب یہ ہے کہ ظاہر ہے جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بہت سارے نہیں ہوا لیکن ایک بہت ہی اچھا پوزیٹیو سائن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ انہوں نے یہ انفارم کیا ہے کہ انہوں نے چند دنوں کے اندر ہم کوشش پوری کر رہے ہیں پرابلمز ان کے انڈ پر بھی ہیں کہ ان کے پاس سٹاف کی کمی ہے پرابلمز ہیں سسٹم ایشوز ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن اس پروٹیس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ اویر ہوئے انہوں نے بہت سارے کیسز پر کام کیا اور امید ہے کہ آگے والے کیسز پر بھی وہ کام کریں گے آپ لوگ کو ہمیشہ یہی ایڈوائز کریں گے اپنے رائٹس کے لیے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ اپنے رائٹس کے لیے نہیں نکلیں گے پھر آپ لوگ ایسے ہی پسے رہیں گے